موسیقی ستا آئی اوکے رات کو کھانے پر بھی نہیں تھی ساتھ آج میں نے ناشتہ بھی اکیلے کیا ہے ہی اسے ایوریتھین اوکے ویدیو تم باہر نکلو امتی دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر جاؤ ہاں تماری انگیجمنٹ ہے آپ ہی کہتے تھے نا ڈیر کہ جب امیر نراز ہوتی تھی تو آپ کے ساتھ کھانے کی ٹیپی پر نہیں آتی تھی سمجھ لیجیے لیکن کچھ عادت آگئی ہے میرے اندر باپ ہوں میں تمہارا کبھی تمہارا بورا نہیں جاؤں گا اور دیکھو دیکھو رسطم ہر لیہاز سے دلشیر سے ایک بہتر جوئیس ہے ایسا بہتر جوئیس ہے اور تمہیں تو چیمپینز پسند ہیں نا ہاں مجھے فرق نہیں پڑتا داد مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ فائٹہ رہی ہے کیا کرتے ہیں میں دلشیر کو پسند کر دیو داد اور اشرف انگل کی بھی جو پینٹنگ آپ نے پینٹ کیا وہ ویسے نہیں ہیں جو پہلوان ہوتے ہیں وہ اپنے رکیم سے آپ جناب سے بات نہیں کر دے داد اچھا اچھا یہ دیکھو دیکھو اسے یہ دلشیر حوالات میں بند ہے جانتیوں رات کسی کے گھر میں گزنے کی کوشش کی ہے اس نے جان سے ماننے کی دمکیاں دے رہے وہ لوگوں کو ستارہ یہ جو کلی محلوں کے غنڈے اور بدماش ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو پہلوان کہلواتے ہیں میں یہ بہترین میں کہا ہے میں آپ بہترین میں بہترین میں آپ بہترین میں بہترین میں بہترین میں بگا لوگوں کو اپنے hii ستارہ 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 موسیقی 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 اور تم پوری رات گھر جو نہیں آئے اس وجہ سے تمہاری ماں پریشان ہو رہی ہے اور تمہاری ماں نہیں وہ مجھے بھی فکر ہو رہی تھی تمہاری وہ فون بھی بن جارہا تھا تمہارا میں بابی کے پاس تھا street crimes ڈائڈ کسی نے فون چھی انڈیا گن پوائنٹ پر تو میں تو کچھ نہیں ہوا نا نہیں نہیں میں بلکل ٹھیک کو موم میں فریش ہو جاؤں پر بات کرتے اس بارے میں پلیس میں دیکھو ٹھیک باہ 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 وہ اپنے جس بات کو کنٹرول میں رکھو مہرم نیسا بیگم خبردار جو تم نے رستم سے سنطان یا دلشیر کے بارے میں کوئی بات کی کب تک چھپائیں گے چودری صاحب اور کہاں کہاں نا حق کپ ہی نہیں چھپتا کیسے پون کئے رہی ہو؟ نمی تھے رسین کو؟ ہاں میں اسے کہوں گے کیا اپنے ڈیت سے کہاں abandoned باہ اپنے ہی دشمن سے بھیک مانگتے وہ تمہیں شرم نہیں آتی تو پھر تم بتاؤ دلشیر حوالات سے باہر کیسے آئے گا ہے کوئی سپارش تمہارے پاس کوئی حل ہے اس بات کا ہمارا ماما چاچا منسٹر ہے کوئی مہاچرہ اببچی اس جوگے نہیں ہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر پولیس کی مار اور اکھاڑے کی مار میں بہت فرک ہوتا ہے اکھاڑے کی چوٹیں دکھائی دیتی لیکن ان میں درد نہیں ہوتا پولیس کی مار دکھائی کم دیتی ہے اس میں درد زیادہ ہوتا ہے اتنا شوق کے وقالت کا دو دن میں عدالتیں کھول جائیں اببہ جی کے ساتھ جا کر دلشیر کی زمانت کروا لینا لیکن رسطم کو فون کرنے کی بزدلی میں تمہیں یہ کرنے نہیں دوں گی پیٹھ جا چپ چاپ ہوئے پہنچنے کی جانتے ہیں پیٹھ جیسے ہوئے پہنچنے کی بزدلی ہوئے پہنچنے کی بزدلی کیا باز ہیں؟ ایک خیال کھول کرنایا ہے کنے گا. چلدیں گے. موسیقی موسیقی چودی صاحب آپ اچھا ہوا آپ خود ہی آگئے میں تو آپ کو کال کرنے والا تھا مجھے صبح آپ بتا رہے تھے نا کہ آپ شیر سے چوہ بنا دیتے ہیں میں گزر رہا تھا یہاں سے سوچا یہ کرتب دیکھتا چلوں وہ کہاں ہے وہ چوہ جو آپ نے شیر سے بنایا ہے اور چودی صاحب مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ ایک مقمولی سے لڑکے کی اتنے کنیکشن ہے کھل کر بات کریں انسپیکٹر میں بڑی مشکل باتیں بڑی آسانی سے سن لیتا ہوں پولیٹیکل پریشر تھا مجبورا ہمیں رہا کرنا پڑا ایک وکیل بھی آیا تھا کانونی دلیل تھی اس کے پاس اور دیکھیں نا چودی صاحب جاید گوہ بھی تو ہماری دود میں لینا آتا اگر آپ نے کیس چلانا ہے تو آپ کو متعلقہ داؤں کے ٹھانے سے رجوع کرنا پڑے بڑی مہروانی آپ کی آپ کتاب ان کا بھی شکریہ ہم آپ پوری بات اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں کیا؟ کیا سمجھ گئے ہو آپ؟ وہ یہی کہ گاؤں میں نام کے ساتھ چودری لگے تو کام چل جاتا ہے پور یہاں ہی چلتا ہے پور یہاں ہی چلتا ہے یہاں میسٹر بیریسٹر اور مینسٹر چلتا ہے چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ میں دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتی اب تو مجھ پیت باہر نہ کرنے کی کو بجا نہیں دی اور اس آسان کے بتلے مجھے کیا بھی نہ ہوگا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاتے ہیں اس پہ پھر بات کرتے ہیں گلال جاؤں، ریسٹ کریں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاتے ہیں 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 کون ہو تو وہ میرے ساتھ شائرانہ کلام کرنے والا دلشیر یا پھر یا پھر پہلی نظر میں مجھ پہ دل و چان نشاور کردینے والا دلشیر یا یہ بہلوان یا پھر ایک بھونڈا سمجھ نہیں آتی تمہیں میرے ڈیٹ رسطم سے میری انگیجمنٹ کر رہے ہیں اکیلے اکیلے وہاں پہ میں محبت کا مقدمہ لڑ رہی ہوں تم میں اتنی فرصت نہیں ہے کہ آکے ان سے بات کرو یا قائل کرو نہیں سمجھو شائر جھوٹ بولتے ہیں سمجھو ہم کبھی میلے میں ملے ہی نہیں سمجھو دلشیر نام کا بندہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں سمجھو ہی میں نے تم سے کبھی محبت کی ہی نہیں سمجھو ہی میں نے تم سے کبھی محبت کی ہی نہیں درستہ میں اچھا لڑکا ہے خیال رکھے گا تمہارا موسیقی 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 ہم جو شائر جھوٹ بولتے ہیں سمجھو ہم کبھی میلے میں ملے ہی نہیں سمجھو دلشیر نام کا بندہ اس دنیا میں ہے ہی سمجھو میں ہمیں تم سے کبھی محبت کی سمجھو ڈائٹ میرا اسم سچادھی کرنے کو تہار ہوں ڈائٹ آپ کا جو بھی فیصل لے امچھے ماشی منز ورہا ڈائٹ 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 موسیقی موسیقی دیکھا آپ نے میرے والا فائٹر تو پستل نکلا منا پستل ہے وہ موسیقی 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 جو پیرے کونڈا. دلچیر. دلت ہو رہے ہیں نا. دلچیر. بہت زیادہ. تم جانتے ہونا اس درد کی وجہ. صد وعدہ توڑا ہے کسی کا. وعدہ نہیں. قسم، قسم توڑی دلشیر تم نے. میں نے تم اپنی قسم دی تھی کہ تم اکھاڑے میں نہیں اترو گے. تم واپس اکھاڑے میں اترے یہ اسی کی سزا ہے. چپ چپ ساری بات مانیے تم لوگوں کی میں نے. چپ چپ لہر چلا آیا تم لوگوں کے ساتھ. تو اسے تم تک کا سفر ہو گیا لیکن مقدر نہیں بدلا ہمارا. سلطان تا تقل ہماری دیلیس پہ چلا آگیا اور ہم کچھ نہیں کر سکے. میں تو کہتا ہوں آزاد کرتے مجھے قسم سے. دماغ خراب ہے کیا تیرا؟ مجھے صرف انتقام لینا تھا اس دلشیر سے. وہ دلشیر؟ نہ جانے کس گلی سے نکلا اور اس نے میری ناک کے نیچے سے ستارہ کھلے ہوڑا. اگر اس غلطی کا سبق سکھانے کے لیے میں نے چار دن کے لیے ریشما کے ساتھ گزار لیے تو پروپلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے دلشیر؟ آج میں اپنی قسم واپس لیتی ہوں. آج سے تم ہر قسم سے آزاد ہو. لیکن تم اب میرے طریقے سے لڑو گے. موسیقی 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 تم طریقہ بتاؤ گی مجھے تم سے کاؤ گی مجھے تمہیں کیا بتا پہلوانی اکھاڑے کیا ہوتا ہے اور سب کچھ بہت بدل چکا ہے بہت اکھاڑے سے نکل کے رنگ میں آگئی ہے اببا جی کو تو دیکھ رہی ہے تم نے سلطان بھے کو ٹریلنگ کراتے ہیں طریقہ یہاں نہیں چلے گئے تم بس اپنی کا سمبہ بسلو باقی مجھ پہ چھوہ دو موسیقی میں جانتی ہوں یہ کیلئے تم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں موسیقی موسیقی تم بس موسیقی 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 تمہارا دشمن ہے داخلہ تمہیں نے تب ہی بھیج دیا تھا اب تو بس پرچہ ہونا رہتا ہے پکٹی ہونا رہے ہیں نکل رہا تھا لیکن میں نے مٹھی میں کر لیا اسے پچھلی بار اپنی قسم دے کے پابند کیا تھا اسے اس بار ازاد چھوڑ کے اس کے پر کار دی ہے وہ کل کا لڑکا دلشیر آپ کو مات دیکھئے ہیں پہلے دستگیر کی ہڈیاں توڑتی ہیں اور پھر چھٹکیوں میں حوالات سے باہر بھی آکے گنڈے ودماشوں کو بہت پناہیں ہوتی ہیں آپ ان پہلوانوں سے علجنا چھوڑنے جودری صاحب رستم ہمارا ایک ہی بیٹا ہے کیا کیا سوچتی رہتی ہو مہرم نے صاحبے کا مو وہ بچہ ہے وہ ابھی نان تجربے کار ہے وہ خون کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے اور دو دن میں دستگیر جو ہے وہ بستر سے اڑ پڑے گا یہ لڑکا دلشیر صرف خون خرابہ کرتا ہے ورنہ بندہ مارنے کے لیے تو ایک ہی چوٹ کافی ہے وہی چوٹ جو میں نے سلطان کماری تھی رئی بات کے دلشیر کے حوالات سے باہر آنے کی اس کا علوی سوچ لیا ہے میں نے اس شہر کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں میں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر دیا ہے پہلے ایک یا کم جمیلے ہیں جو اب آپ یہ سیاست بھی شروع کر رہے ہیں تم یہ فضول کی پریشانیاں چھوڑ کر منگنی کی تیاریاں کرو وہ ہمیں رسم کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اس کام کے لیے آپ باپ بیٹے کے پاس وقت ہی کہا ہوتا اگر میں اکیلی کر سکتی تو میں کل ہی جا کے ستاروں کو مگوٹی پہنا آتی اور اس تم کان ہیں میں دیکھتی ہوں میں دوچ数 چی کی کٹ و کیا میں دوچ houattے میں دوچ س cops کی اچھی اچھی میں دوچ اس کی طریق لدينا میں دوچ سکتی تو میں دوچوں کا کون ببارد ہزارے موسیقی موسیقی میں سی جیس میں اس بات کو لے کے آپ انگیجمنٹ کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے جب اولاد والدین کی بات مان کر ان کا مان رکھتے ہیں تو پتہ ہے والدین کے دل خوشی سے بھار جاتے ہیں تینکیو بیٹا تمہارے اس فیصلے نے پروف کیا ہے کہ آپ میری ڈوٹر تم شاہ نواز شاہ کی بیٹی ہو ڈیٹ میں نے ایک ڈیسیشن لے لیا اور میں اس پہ ڈٹی ہوئی لیکن اب آپ بھی تیہ کر لیں کہ کہ میں آپ کی بیٹی ہوں یا موم کی کیونکہ اگر میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ میں رستم سے نہیں دل شیر سے شادی کرنا چاہتی تھی تو شاید آپ ایک منٹ نہیں لگائیں گے یہ بات کہنے میں گیت کہ میں بالکل اپنی ماں جیسی جاتو رات ایسے کونسے جادو کر ڈالے تمہنے دل شیر پہ جاتو رات ایسے کونسے جادو کر ڈالے تمہنے دل شیر پہ کیا ہوا دل شیر کو وہ تو بالکل ہی بدل گیا ہے نہ رنوے ٹھک کرتا ہے نہ پینڈالے سر پہ باندھ رہا ہے اسٹائل سے پائک لے کر گلی میں نکلتا ہے جادو منتر کی کتابی پہ پڑھا جاتی ہوں گے نا انویسٹر میں تو یہ تو اچھی بات ہے نہیں موزب موشتر میں تو لوگ ایسے ہی رہتے ہیں اب مجھے یہ نہیں پتا تھا میں سلجھا رہی ہے لیکن لوگ تو یہ ہی کہیں گے پولس کے چابک سے دب کیا ہمارا شیر تم کیا چاہتی ہو کہ وہ ڈب میں چھوڑی چاکو لگائے اور جا کے کسی کا خون کر رہا ہے پہرت سے دیکھو تو ڈب میں چھوڑی چاکو نکالنا تو اس پر فرض ہوگی تم خون بہا چاہتی ہو اگر وہ چوہدری کی بیٹے کو مار ڈالے گا تو تمہیں سکون مل جائے گا نہیں آجرا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تو پھر کیسا ہوتا ہے فلسفی ریشمہ بی بی مسلوم نا اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے مانو کہ ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے اللہ کے اور اس کے درمیان صرف معافی کا ہی فاصلہ ہے اگر معاف کر دو تو نواز دیتا ہے اگر انتقام لے لو نا تو ایک پل میں عرش سے فرش پر ڈال دیتا ہے میری مانو حاجرا سلطان بھائی کا خون معاف کر دو وہاری انویورسٹی میں تقریری مقابلے بھی ہوا کرتے ہوں گے ہے نا مسلن سرور فرسٹ آو گی اور تمہاری گھرتوتے دیکھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم رسطن کو بچا رہی ہو یہ تمہاری پھول ہے وہ نہیں بچے گا بچا تو اسے میں لوں گے موسیقی مکھن جی پیلوان جی کوئی طاقت لگا زور کان گیا تیرا زنانیوں کی طرح دبا رہا ہے ویسے پیلوان جی کیا بات ہے آپ کی کیا ٹور ہے آپ کا دلشیر بھائی کو چار گھنٹے بھی نینرنے دیا والات میں مزہ آ گیا ویسے ایک ہاتھ ہمارے سر پہ بھی رکھ دیں نکہ تھانے دار بڑا تنگ کرتا ہے پیلوان جی یہ پولس والوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی انہیں پکڑنا ہوتا ہے انہیں اسلام کرتے ہیں اور تجھ جیسے چھچوندر کو کابو کر لیتے ہیں پکڑا کیوں تھا ہے؟ پیلوان جی پچھلے دنوں نے سیگریٹ نکل آیا تھا جیب سے بس تب سے ہی پیچھے پڑا ہوئے تو سیگریٹ پینہ کوئی قانونان جرم تو نہیں ہے سیگریٹ نہ پکا تھا پیلوان جی اورے سامنے آئے سامنے آئے نشے کرتا ہوئے پیلوان جی نشے کرتا ہے پیلوان جی تو تیرے اندر بچنا کیا ہے خون تو سارا نشے نے چوس جانا ہے چلو ہے پیلوان جی توجہ انصداد منشیات لے جانا ہے تیرا علاج کرانا ہے پیلوان جی توڑا نا پتری نہ چھوڑو نہیں یہ پیلوان کا ہاتھ ہے اہویں نہیں چھوٹے گا چل چل اگے لگ لگ اگے لگ سچ میں ہاں روسی نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے وہ بہت ہی برو ہے اس کو تمہارے جذبات کے ساتھ تمہاری فیلنگز کے ساتھ ہیوں نہیں کھیلنا چاہیے تھا تمہارا یقین کرو گی یا نہیں لیکن میں لڑا ہوں اس سے میں جھگڑا ہوں کہ میں نے کہا ہے you have to say sorry to her تم تو دوست ہو اس کے سول کی بات ہے کہ دوست کو تو دوست کا ساتھ دینا چاہیے تم نے کیوں جھگڑا کیا جاؤ جشن مناؤ تم دونوں نے مل کے ایک مرد کی لڑائی کا بدلہ ایک عورت سے لیا دیکھو غلطی تو غلطی ہوتی ہے نا لڑائی اس کی دلشیر کے ساتھ آیا فیلنگز اس نے تمہاری ہرٹ کی ہیں تمہاری جیسے لڑکی آج کل کہان بھوتی ہے ہی پیاری ہوتے ہیں دلشیر سے سامنا ہوا ہے کبھی تمہارا بہنوں میں اس کے اور میرا ہار بھی کافی بھاری ہے ارے ستھارا بیٹا تم کا بائیں اور ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہو تھانک یو آپ لوگ تو آتے ہی نہیں ہیں تو میں نے سوچ ہے میں خود ہی چیکر لگا لوں بس بیٹا وہ چودھوی صاحب اپنے دو تین کاموں میں الچے بہتے ہیں اور میں انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ہی شاہ نواز بھائی ہاں کریں تو دھوم دھام سے تمہاری طرف پہنچیں اچھا جو آم رستم نظر نہیں آرہا یا پھر ریاست انکل کے ساتھ کریں نہیں نہیں وہ گھر پہ ہے میں اسے بلاتی ہوں لو چودھوی صاحب بھی آگا اسلام علیکم اوہ ماشا اللہ جی ماشا اللہ اوہ آج تے ہماری پہو آئی ہے ہمارے گار اوہ جیوں دی رہا اوہ میرون نسا بیگم اوہ جاؤ بھائی چاہ پانی کھانے پینے کا انتظام کرو ام نی نی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ایکشلی آج اس لئے آئی تھی پوچھنے کے لئے کہ آپ لوگ خود اپنی بھاووں کو شاپنگ کراتے ہیں یا پتہ نہیں مطلب میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ کے گھروں میں رواج ہوتے ہیں کہ وہ خود سے شاپنگ کراتے ہیں وانا ایت سو کہ میں خود بھی کر سکتی ہوں ایمین میرے فادر مجھے کرا سکتا ہے اہ نہیں بیڑا ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے پہلے سے سب تیاری کر کے رکھی ہوئے ہیں آو میں تمہیں دیکھاتی ہوں آو جی جی موسیقی 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 رہنگین اگر تمہارے انگیجمنٹ اس مغتے حال ڈلشیر سے ہو رہی ہوتی وہ بڑی محبت سے تمہیں ایک منت کا دھاکہ باندھ رہ ہوتا ہاتھ پی تو کیا تمہیں تک بھی خوبصورت انگوٹھی دیکھنے کا ملتی؟ شیر ہم کافی خوبصورت اور قیمت ہی بھی مگر کیا ہے نا رستم کہ اگر محبت سے منت کا تھاکہ بھی دیا جائے تو شاید وہ اس رنگ سے کہیں زیادہ قیمتی ہو کیا یار چھوٹی بچیوں کیا یہ سب جذباتی چیزیں ہیں محبت کی داستانیں ان بھکڑ عاشقوں نے اپنے سہولت کے لیے بنا کے رکھی ہوئی پھول دینا گچرے دینا ٹوٹی ہوئی چونیاں سنبھال کے رکھنا کیپنگ گا ٹیشو جس پکوز یو ٹچڈ اٹھ ہو تاج محل بھی تو محبت میں بنایا گیا تھا نا نہیں لیکن اس کی بات نہیں کریں گے یہ کیونکہ اتنے جوگے نہیں ہیں نا بیچارے ویسے بھی خود سے بیچ کے محل بھی تو نہیں بنایا جا سکتے نا ٹھیک ہے تم بنا دو تاج محل ان فیک تاج چھوڑو تم صرف محل بنا دو بنا دو گے بنا بھی سکتا ہوں اس میں کیا اپنے باپ کے پیسے سے چھ سے تم یہ رنگ خرید کے لائے یہ بات تم لوگ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم لوگ مجھ میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے بلکہ میری پروپرٹی میں انٹریسٹ ہے اس لئے بہتر ہے منگنی کرو شاتھی کرو اور محبت محبت کی باتیں چھوڑو محبت کی باتیں کرنا لٹنے والوں کا کام ہے لٹنے والوں کا نہیں محبت کی باتیں محبت کی باتیں محبت کی کیونکہ مکرینو موسیقی